پاکستانی ناغرک سیما حیدر کے پب جی فرینڈ سے ملنے بھارت آنے سے کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے وہیں اب ایک بھارتی ناغرک انجو پاکستان کے خیبر پختون خواب پہنچی ہیں انجو اپنے فیس بک فرینڈ نصر اللہ سے ملنے کے لیے پاکستان چلے گئی بتایا جوارہ ہے کہ انجو راجستان کے الور کی رہنے والی ہے مول روپ سے یو پی میں پیدا ہوئی اس کے فیس بک فرینڈ نصر اللہ نے اسے انوائٹ کیا تھا نصر اللہ پہلے ایک اسکول کا ٹیچر تھا اور اب وہ میڈیکل ریپرجنٹیٹیو کا کام کرتا ہے اسی سے ملنے کے لیے یہ انجو بھارت سے پاکستان چلی گئی اور اسے لے کر کہ کئی طرح کی چرچائیں ہیں اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سیوگی شیلندر بانگو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دلی سے شیلندر کیا جانکاری ہے پہلے سیماں کو لے کر دیش بھر میں لگاتار چرچائیں ہیں اور اب انجو پاکستان پہنچ گئی دیکھیں بالکل انجو نام کی جو یہ مہلہ ہے پینسیس سال کی یہ پہنچی ہے پاکستان کے دیر میں جو کی خیبر پختون فوا پروونس جو ہے پاکستان کا وہاں پہنچی ہے ایک نصر اللہ نام کی جگتی سے ملنے کے لیے جو کی ان کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی آپ سے کچھ مہینے پہلے اور اکیس جولائی کو یعنی اب سے دو دن پہلے انجو نے کروس ور کیا ہے واغاب آرڈر کے ذریعے وہ پاکستان پہنچی ہیں اور حالانکہ سیما حیدر سے الگ انجو ویلی ڈاکومنٹ پر بقاعدہ ویزا لگا کر وہ پاکستان پہنچی ہیں اور اس میں کوئی لیگل انٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے جس طرح کی سیما حیدر کے کیس میں ہو رہی تھی لیکن فیلحال جو ہمیں انفرمیشن پاکستان سے مل رہی اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ماملے میں جانچ چل رہی ہے کیونکہ جب بھی بھارت سے کوئی پاکستان جاتا ہے یا پاکستان کوئی بھارت آتا ہے تو ایسے میں اس میں اس طرح کی جانچ کی جاتی ہے کیونکہ مقصد کیا ہے تو مانا جانچ چل رہی ہے لیکن انٹری کا ماملہ یہاں پر نہیں ہے آپ کیونکہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جانکاری مل رہے ہیں اس کے مطابق انجو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے الور میں رہتی ہیں اور اس سے پہلے جو ان کا تعلق ہے وہ یوپی سے ہیں اور اتر پردیش سے ان کا تعلق ہے لیکن اب سے کچھ وقت پہلے ان کی دوستی نصر اللہ سے ہوئی جو کہ وہاں پر پہلے ایک ٹیچر تھے دیر میں اور ابھی وہ فیلال ایک میڈیکل ریپرزنٹیو کی طور پر وہاں پر کام کر رہے ہیں فیلال انجو کے ماملے میں جانچ چل رہی ہے پوچھتا ہے کہ وہاں پر پاکستان میں چل رہی ہے لیکن اس ماملے میں کوئی اس طرح کا ابھی تک سیجیدہ ماملہ سامنے نہیں ہے کوئی سے شک کی گنجائش اس ماملے میں سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ ضرور ہے لیکن شہلیندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پورے ماملے کو لے کر کے جو ڈی پیو ڈی آئی آر ہے انہوں نے اس بات کی پوچھتی کی ہے جانکاری دی ہے کچھ بالکل بالکل جیسے میں کوئی بتایا کہ پاکستانی سائٹ جو افیشلز ہیں جو ڈی پیو دیر ہے دیر ایک علاقہ ہے خابر پختون خواہ میں اس کے ایک ادھیکاری نے یہ بات بولی ہے کہ انہوں نے تنفرم کیا ہے کہ پاکستانی پاکستان وہ ناغرک جو نصر اللہ ہے ان سے ملنے کے لیے ان کی فیس بک فرینڈ انجو جو ہیں وہ پہنچی ہیں اور فلال اس ماملے میں جان چل رہی ہے اس طرح کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ فلال ایجنسیز اور پولیس جو ہے پاکستان کی وہ فلال پوچھتا اچھ کر رہی ہیں لیکن اب سے کچھ در پہلے ہی کچھ میڈیا کچھ میڈیا ترمیوں سے انجو نے فون پہ بات کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اپنی مرزی سے پاکستان آئی ہے اور حالانکہ جب انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ شادی کو لے کے بارے میں وہ کمنٹ نہیں کریں گی کہ وہ نصرہ سے شادی کرنے کے لئے یہاں پہ گئی ہے نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی مرزی سے پاکستان وہ گئی ہیں لیکن اس پورا ماملے پر بھارت کی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں سامنے نہیں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے سوشل میڈیا پر شیلیندر تمام طرح کی باتیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں لیکن ان سے ہی طرح ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جانکاری ایسے لے کر کے کہ جو ویلیڈ ویجا کی بات آ رہی ہے کتنے دن کے ویجا پر یہ پاکستان گئی ہے اور اس کے بعد کیا وہاں پر سرکشا ایجنسیاں اسے پوستاج کر رہی ہیں دیکھیں جو خبر ہمارے پاس ہے یہ ویلیڈ ویجا پر جسے ویزیٹرز ویجا کہتے ہیں اس پر یہ پہنچی ہیں پاکستان میں جو ابھی بھی ویلیڈ ہے ابھی بھی یہ ویلیڈ ہے مانا جا رہا ہے کہ تیس دنوں کا ان کا ویجا ملا ہے اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں اگر اگست تک وہ ویلیڈ ویجا پر رہ سکتی ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوگی اور یہ ویزی جو ہے ان کو چار مئی کو ملا جہاں تک میری جانکاری ہے اور یہ اکیس جولئے گرون نے پروس آور کیا لیکن فلال وہاں پر جان چل رہی ہے کیونکہ پاکستان میں جب کوئی اس طرح سے بھارت سے جاتا تو ذائب طور پر وہ اس کا بیکراؤنڈ چیک کرتے لیکن فلال کوئی ایڈورس ریپورٹ پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ وہ یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہیں ملاقات کرنے کے لئے نصر اللہ سے اور وہاں پر وہ فلال وہاں بھی موجود ہیں پاکستان کے خبر بخصوں کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیس دن تک ان کے پاس ویلیڈ ویجا ہے پاکستان کا یہ جو خبر آئی کی وہ وہاں کے کسی وقتی سے ملنے گئی ہے اس کو خود انہوں نے کمیٹ کیا ہے کیا شیلندر جیسی میڈیا ریپورٹس آ رہی ہیں بلکل بلکل جو یہ بات سے چل رہی تھی اور پاکستان پہلے تو پاکستان کے طرف سے ہی یہ گانہتاری سامنے آئی ہے پاکستانی میڈیا کو یہ گانہتاری لیک کی گئی ہے کہ پاکستان سے ایک مہیلہ ہندوستان سے ایک مہیلہ جو ہے پاکستان گئی ہے کسی سے ملنے کے لئے یہ انفرمیشن خود ہی پاکستانی اوفیشلز میں شاجہ کی ہے پاکستانی میڈیا کے ساتھ جب ہمارے ساتھ ایک انفرمیشن اس معاملے پر ہوئی تو انہوں نے ہمیں انفرم کیا ملے کے لئے وہاں پر پہنچی ہے فیس بک پرنٹ تھے دونوں کافی وقت سے تجھ میں تھے فیس بک پر اور جس کے بعد انہوں نے فیصل ملاقات کرنے کا اور اس کے بعد 21 جولائی کو پہنچی ہے پاکستان 30 دنوں کا ویلیڈ ویزا ہے جس کے لئے وہاں پر رہ رہی ہیں اور یہ سنگل اینٹری ویزا ہے یعنی کہ ایک بار وہ واپس آ جاتی تو دوبارہ نہیں جا پائیں گی تو یہ خلال ویزا کی ڈیٹیل سے لیکن یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کن حالاتوں میں اور کس طرح سے ان کی دوستی ہوئی جب کھل کے سب خود بات کریں گی سب یہ باتیں صاف ہو پائیں گی وہ کس طرح سے ان کی دوستی ہوئی پاکستان میں اور کس طرح سے وہاں پر وہ ملنے کے لئے پہنچیں شیلندر جو یہ لڑکی ہے انجو ان کے گھر والوں کے طرف سے کوئی پرتکریہ آئی ہے جو ایسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ شادی شدہ ہیں تو کیا کوئی اس بارے میں بھی کوئی جانکارے مل پائی ہے کہ کیا ان کو پتا ہے کہ آکرکار ان کی اس طریقے سے یہ یوتی یہاں پر پاکستان گئی ہے ہندوستان سے دیکھیں نیوز ایٹین لگا پر اس نیوز کو فالو کر رہا ہے ہمارا جو راجستان میں جو البر میں جو ہماری ٹیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے انجو کے گھر والوں سے بات کرنے کے لئے بھی تاکہ یہ کلیریٹی ہو سکے اس سے کی کیا وہ کسی یہ بہتاوے میں آکے نسول اللہ کے بہتاوے میں آکے وہاں پہ گئی ہیں اپنی مرزی سے وہاں پہ گئی ہیں گھر پہ کیا میسیج کرنے کے گئی ہیں کیا گھر والوں کو یہ بات پتا ہے یا نہیں اس بارے میں ہمارے پاس ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے حالانکہ ہماری ٹیم جو نیوز ایٹین راجستان کی ہے وہ اس کو معاملے کو ٹریک کر رہی ہے جیسے ان سے بات ہو پائے گی اس بارے میں اور جو جانکاریاں وہ سازے ہو پائیں گی لیکن کیا شیلندر اب دیکھیں اس پورے معاملے کو لے کر کے جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی ٹپنیاں ہیں اور اس سے پہلے سیما کے معاملے کو لے کر کے بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر کافی کچھ چل رہا ہے اب یہ انجو کا معاملہ یہ آیا ہے یہ اولٹ ہے آپ کہہ رہے کہ یہ سیما جیسا مسئلہ نہیں ہے انجو پوری طرح سے ویلیڈ ویجا پر گئی ہیں اور اس کا سمیہ ہے تیس دن تک وہ پوری طرح سے ویلیڈ ہیں وہاں اگر پوچھتا آج ہوتی ہے تو کیا ہندوستانی بھارت کی جو سکشہ ایجنسیاں ہیں یہ بھی جانکاری جھٹائیں گی کہ کب سے آخرکار جو پاکستانی مولکہ اور ناغرک ہے اس سے باتچیت ہو رہی تھی انجو کی دیکھیں ضرور ہے کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی لوٹتا ہے واپس اگر کوئی وزیس پہ بھی جاتا ہے پاکستان تو لوٹنے کے بعد اس کو بیکگرونڈ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا پاکستان وہ کرنے کے لئے گئے تھے کیا مقصد رہا تھا یہ ایجنسی کا کام رہتا ہے لیکن فلحال جو سیما حیدر کا کیس ہے اس کیس پہ سیما حیدر نیپال کے راستے میں بینا ویلی ڈاکومنٹس کے انہوں نے گسپیٹ کی تھی اور ان کے کیس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ان پہ جو ایکٹ ہے اگر ہم بات کریں جو یہ کام ایکٹ ہے جس میں پاسپورٹ انٹری انٹو انڈیا ایکٹ ہے ساتھی ساتھ جو ایمیگریشن کا جو ایکٹ ہے وہ ان پر لاغو ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بینا ویلی ڈاکومنٹس کے انٹری کی تھی لیکن اس کیس میں وہ باقاعدہ ویزا لے کے پاکستان سے انڈین منسٹری جو پاکستان کی ہے ان کی نالج میں یہ بات تھی کہ اس طرح سے انجو نام کے ایک مہلہ پاکستان آ رہی ہیں جن کو بھاگا کے ذریعے یعنی جو بھارت اور پاکستان کو جو بورڈر پنجاب میں ملتا ہے وہاں کے ذریعے انہوں نے کروس آور کیا ہے 21 جولائی یعنی دو دن پہلے اگر ہم بات کریں شکربات صبح انہوں نے کروس آور کیا ہے تو فیلحال ان کے بارے میں وہ ایڈورس ریپورٹ پاکستان کے پاس نہیں ہے جو کہ انہوں نے ساجہ کیا لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستانی ایجنسی یہ تنفرم کر رہے ہیں کہ فیلحال وہ جانچ کر رہے ہیں کہ انجو کا بیک گراؤنڈ کہہ لیکن یہ ضرور ہے جب انجو واپس لوٹ کے آتی تو ان سے یہاں پر بھی پوچھتا کی جائے گی کہ وہ کن حالاتوں میں پاکستان پہنچی تھی کیا ان کی مجبوری رہی تھی یا کیا اپنی مرضی سے وہاں پر وہ گئی تھی حالانکہ اگر آپ کو بتائیں کہ ان کا جو اپلیکیشن ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک شادی ایٹنڈ کرنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں لیکن اس کا سکت نہیں سچا ہی ہے یہ اب تک صاف نہیں ہو پایا یہ جو شخص آپ بتا رہے ہیں پاکستان کے اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں شیلندر اگر ہم دیکھیں تو پسلے دنوں کے لگاتار جہاں پر یہاں کے لڑکیوں کو فنسانے کی کوشش کی جاتے رہی ہے یہاں کے لڑکوں کو فنسانے کی کوشش کی جاتے رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیار میں پاگل ہو کر کہ یہاں سے ایک لڑکی جو ہے بھارت سے پاکستان پہنچے کتنی سچائی ہیں ان باتوں میں دیکھیں سوشل میڈیا کے ذنیے ہم نے دیکھا ہی بہت پیسے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں پر جسے ہنی تریکن کا بھی کہا جاتا ہے جنسی کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ الٹ رہیں اور ناغریکوں سے بھی کہا جاتا ہے اگر آپ یاد دلائیں کہ ایک معاملہ آیا تھا آمد انساری کا آمد انساری کی وقت جو ہے ممبئی میں تھا اور ممبئی سے وہ پاکستان گیا پیار محبت کے چکر میں اور وہاں اس کو کئی سالوں تک جیل ہوئی اور آپ کو یاد دلائیں آپ سے کچھ وقت پہلے اس کے ماباپ انہوں نے کئی سالوں تک مشکلیں جھیلی ہیں اس معاملے کو لے کر کیونکہ ان کی بھی کچھ ایسی دوستی ہوئی تھی اور وہ ملنے کے لیے پاکستان اپنے محلہ مطر سے ملنے کے لیے گئے تھے لیکن وہاں پر جب وہ پہنچے حامد انساری جو ہے واپس ہندوستان لوٹ آئے تھے مہراشتہ لوٹ آئے تھے لیکن اس بعد میں انہوں نے اپنی آپ بھی تھی سنائی اس معاملے میں بھی ابھی یہ فیلال کہنا مشکل ہوگا کہ کس طرح کا معاملہ ہے ان کی دوستی کیسے ہوئی کیا ان کو پتا تھا کہ یہ پہلے دن سے کہ یہ پاکستان انڈنیشنل ہے اور ان کے بیچ پر کس طرح کا سمبن تھا یہ سب کہنا ابھی بہت پریمیچور ہوگا کیونکہ ابھی ایجنسیز کے پاس بھی بھارت کے پاس بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے جو شویواتی جانکاری ہے وہ پاکستان کے طرف سے ہی آ رہی ہے کہ اس طرح کی مہلہ جو کی البر کی رہنے والی ہیں وہ پاکستان پہنچی ہے اپنے فیس بک پرنڈ سے ملنے کے لیے حالانکہ اس پہ ابھی جانچ پاکستان بھی فلال کر رہا ہے لیکن ایسے بہت سے معاملے ہوتے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایسے بہت سے آفیشل یہاں تکی ویڈیش منترالے میں جو ایک جنور لیول کے آفیسر ہے ان کی بھی پاکستانی مہلہ سے دوستی ہوئی تھی بعد میں ان کو آریس کیا گیا کریم آج کے دوری یہاں پر یہ پتا چلا تھا کہ وہ جو تنزیدیو انفرمیشن وہ شیئر کر رہے تھا حالانکہ اس طرح کے جو ٹریکس ہوتے ہیں یہ بلکل جنوین ہے ایسا ہوتا ہے اسے احساد برتنے کی ضرورت ہے لیکن اس کیس میں ابھی یہ کہنا جلدوازی ہوگا کہ وہ کی نالت پر وہاں پر پہنچی ہے کیسے ان کی دوستی وہاں پر ہوئی ہے تو اس پر فلال ابھی ایجنٹیز نظر بنائے ہوئے ہیں بریدیش منترالے اور گرہ منترالے بھی اس پر معاملے پر نظر فلال بنائے ہوئے ہیں لیکن جیسے اس پر کچھ چیزیں سامنے آئیں گی اس کے بعد یہ ایک بات اور ضرور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بات بتائی کہ یہ اتر پردیش میں پیدا ہوئی جو انجو ہے اس کے بعد راجستان رہنے لگی کیا اس بات کی کوئی جانکاری میل پائی ہے کہ کب سے یہ راجستان میں رہ رہی تھی ابھی راجستان کو لے کے کب سے وہ رہ رہی ہیں اس بات کو ابھی میرے پاس کلائریٹی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا پاسپورٹ اگر ہم بات کریں ان کے پاسپورٹ پر ستاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انجو جو پینتیس سال کی مہلہ ہیں یہ رہنے والی ہیں ان کی اندر جنرل سال ہے وہ کائلور ہے کائلور یہ اتر پردیش کا ہے اور اب وہ الور میں رہتی ہے ایک سسائیٹی میں بیٹل جنرل کو ابھی صحیح نہیں ہو اور کیونکہ وہ ان کی نہیں جانکاری ہے تو الور میں وہ رہتی ہیں اور کب سے رہ رہی ہیں یہ بھی کلائر نہیں ہے شادی کب ہوئی تھی یہ بھی اس میں ابھی کلائر نہیں ہے بلکل بہت ساری سوال ہیں جن کا ابھی تھوڑا سا انتظار کرنے کی شیلیندر مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے ہم سبھی کو اور اسے لے کر حالانکہ بہت ساری چوچائیں ہیں اور اسی خبر پر زیادہ جوانکاری کے ساتھ آپ ہمارے سے جڑے بہت شکریہ نظر بنائے رکھئے لگاتار اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے تو چلی فیلال یہاں پر وقت ہو جلائے چھوٹا